موسیقی تلگر ایک فرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب وزیراعظم درد مہدینی آج دار لحکمت بھوپال کے رانی کملہ پتی ریل ویسٹیشن سے مدی پردیش کو دو نئے وندے بھارت ٹرینوں سمیت ملک کو پانچ نئی وندے بھارت ٹرینوں کی سوقات دی وزیراعظم نے دار لحکمت بھوپال سے ان دور کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دیکھائی موڈی نے اس سے پہلے ٹرین کا موینہ بھی کیا وہ کچھ دے ٹرین کے اندر بھی گئے انہوں نے رانی کملہ پتی اسٹیشن سے ٹرین میں سبار ہونے والے اسکولی بچوں سے ملقات کی اور وندے بھارت ٹرین کے لیے بچوں کی بنائیوی پینٹنگز کا بھی مشاہدہ کیا مدی آزم کو تقریباً دس منٹ تک بچوں سے بات کرتے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا سرکاری معلومات کے مطابق یہ وندے بھارت ایکسپریس، بھوپال، اندور بھوپال، جبلپور، رانچی، پٹنا، دھاربال، پینگلورو اور گوہ ممبئی کے درمیان چلیں گی گوہ بہار اور جھارکن کو پہلی بار وندے بھارت ٹرین کر ایکٹیویٹی حاصل ہوگی ہریانہ کے بدریالہ منوالالکھٹر نے منشیہ سے پاک ہریانہ پروگرام کے سلسلے میں مرخیدہ ڈائل آکسیشن کے دوران پولیس اہلکاروں کے لیے کئی علامات کیے خٹر کے ان علامت میں انسپیکٹر کے عہدے تک کے افسران اور اہلکاروں کو پہلی بار مہانہ موبائل الاؤنس دینا شامل ہے اب کانسٹیبل اور ہیٹ کانسٹیبل کو دو سو روپے موبائل فون الاؤنس اسٹینڈ سب انسپیکٹرز کو دھائی سو روپے سب انسپیکٹرز کو تین سو روپے اور انسپیکٹرز کو چار سو روپے مہانہ ملیں گے اس طرح تمام تھانوں میں تائنات منشیوں کو بہمان نوازی کے لیے مہانہ تین ہزار روپے ملیں گے وزیراعالہ نے کہا کہ الاؤنس دینے کا مقصد تھانوں کی کارکردگی اور طریقہ کار میں اضافہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تمام پولیس اہلکار چاہے ان کی پوسٹنگ کہیں بھی ہو مہانہ زیادہ زیادہ 20 یومی آلاؤنس حاصل کر سکیں گے پہلے ایتھانوں میں تائنات اہلکاروں کے لیے تھے یہ ملک میں اپنی نویت کا پہلا فیصلہ ہے جب کسی وزیراعالہ نے اسٹیشن ہاؤس کے افسران منشیوں اور تفتشی افسران سے منشیات کے استعمال سے نمٹنے جیسے سنگین مسئلے پر براہ راست بات چیت کی ہے کھٹر نے ہریانہ پولیس کی پرہری ایپ بھی لانچ کی پرہری ایپ گرام پرہری یوجنا کے طریقے شروع کی گئی ایک نئی پہل ہے جسے پولیس نے گویشتہ اکم جنوری کو شروع کیا تھا اس اسکیم کے طریقے پولیس اہلکار ہر پندرہ دن بعد اپنے علاقوں کے گاؤں کا دورہ کرتے ہیں اس کا مقصد لوگوں کو خدمت تحفظ اور تاون فراہم کرنا ہے کانگریس کے دیلی یونٹ نے منگل کو عام آدمی پارٹی حکومت کے خلاف بجلی کے خیمتوں میں اضافے خلاف مظاہرہ کیا اور وزیراعال آرون کجربال کے اسطفے کا مطالبہ کیا دلی پردیش کانگریس کے سر آنیل چودری کے خیادت میں کارکنوں نے پارٹی دفتر سے عام آدمی پارٹی دفتر تک مارچ کیا اور بجلی کے خیمتوں میں اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودری نے کہا کہ کجربال نے دلی کے لوگوں کو دھوکا دیا اور انہیں کسی بھی خیمت پر بجلی کے خیمتوں میں اضافہ واپس لینا چاہیے اور انہیں الزام لگا ہے کہ کجربال حکومت نے فکس چارچ کے نام پر بجلی سارفین سے سولہ ہزار کروڑ روپے لوٹے اور چھبیس ہزار کروڑ روپے بجلی کمپریوں کو بجلی سبسیڈی کے طور پر دیے گئے وہ نے کہا کہ کجربال کی دو سو یونٹ مفت بجلی کی سکیم بجلی سارفین کے ساتھ دھوکا ہے اور بجلی کمپریوں کو فائدہ پہنچانے والے پاور پرچیس ایگریمنٹ سے عبام پر اضافی مالی بوجھ آئید ہوگا جمو کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منو سرہ نے ایدالعظہ کے سرسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منگل کے دو روز درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا جمو کشمیر وقت بوٹ چیئر پرسن ڈکٹر درخ شاہ اندرابی بھی ان کے ہمراہ تھیں اس بوقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں کہا کہ پورے جمو کشمیر میں بڑی عید کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں وہ نے کہا کہ سلسلے میں انتظامیاں کے عدداروں کے ساتھ پہلے ہی میٹنگوں بھی ہی تھی ان کا کہنا تھا کہ صاف صفائی بجلی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے منوسینا نے کہا کہ یہ ایک ایسا تہبار ہے جو عمن اور شانتی کا پیغام دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح ملک کے تمام حصوں سے لوگ عمرنات تیاترہ کے لیے یہ آتے ہیں اسی طرح لوگ یہاں حضرت بل چرار شریف جیسی درجن و مقدس درگاہوں کو بھی دیکھنے آ سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک کے باقی حصوں سے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے شرائن ٹوریزم کو بحال کیا جا سکتا ہے میں اس مسئلے پر لوگوں وغبورڈ اور کسٹری اور سے فیڈبیک لینے کے لیے تیار ہوں لیفٹنینٹ گورنر نے درگاہ میں جمہو کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی جمہو کشمیر میں سی آر پی ایف کی جانب سے میڈیکل کیمپوں کے نقاط کا سلسلہ بدستور چاری ہے اس سلسلے میں سی آر پی ایف کے ایک سو تیس بیٹالین کی جانب سے کشمیر کے نور پورا اور آونتی پورا میں ایک مفتد طبعی کا انقاط کیا گیا جہاں لوگوں کی بڑی تعداد کا طبعی جانچ کی گئی اور ان میں مفتد دوائیوں کی تقسیم عمل بلائی گئی اس دوران سی آر پی ایف ایک سو تیس بیٹالین کے کمانڈنگ آفسر بھی موجود تھے جنہوں نے اس خود میڈیکل کیمپ کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے پر انہوں نے کہا کہ سی آر پی ایف آگے بھی اس طرح کے کیمپوں کا انقاط عمل بلائے گی یہاں بدلتے موسم کی وجہ سے کچھ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں وہ عوام کو ہو رہی تھی اور یہ ضرورت محسوس کی جاری تھی کہ ایک چھوٹا سا میڈیکل کیمیہ لگائے جائے تو آج آ گئے ہیں ہم پھر اس نورپورا کی پاک سر زمین پر اپنا دوستی اور امن کا پیغام لے کے اور یہ جو میڈیسنز ہیں جو دوائیاں ہیں ان کو عوام میں تقسیم کرنے کے لیے اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیماریوں کا یہ علاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوائیاں فری میں باٹنے کے لیے آئے ہیں جی سی آر پی ایف کی جانب سے گروڈ آرک پبلک سکول ترال کشمیر کی جانب سے آج ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سکولی بچوں کی ایک خاصی تعداد کے علاوہ عملے نے شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرک گروڈ بارا کمیٹی کے صدر اور نائب صدر بھی موجود تھے جنہوں نے حالی میں دسویں جماعت میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی ہوسلا بزائی کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے صدر نے کہا کہ ان کی کوشش رہے گی کہ اگلے سال امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ علم اسی سکول سے نکلے گروڈ نانک پوبلک سکول کے احادے سے آپ سے مخاطب ہوں آپ کا شکریہ دکھ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس تقریب کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے آج ہمارا جو مقصد یہاں جمع ہونے کا تھا ہم نے اور سٹاب میمبرانز جو اس سکول میں کام کر رہے ہیں ہم نے ان بچوں کی خوصلہ بزائی کے لیے آج پروگرام رکھا تھا جنہوں نے بہت اچھے نمرات لے کر دسویں جماعت کا اگزام جو ہے وہ کالیفائی کیا ہے ان کی خوصلہ بزائی کے لیے ہم نے تھوڑا سا ان کے انکوریجمنٹ کی ہے اور سٹاب میمبرز بھی وہاں آج کی اس تقریب میں حاصل حاضر تھے تو کوشش کی ہے ہم نے کہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا نیکسٹ ٹینٹ کلاس اگزام جو ہوگا اس میں ہم نے ان سے تاقید کی ہے سٹاب میمبرز سے اور ہم بھی ان کے پیچھے ہیں تاکہ کم سے کم اس سکول سے ایک پوزشن ہمیں حاصل ہو فور سیکنڈ تھارڈ یہ تین پوزشنوں میں سے ایک بچہ ہمارا یہاں ٹینٹ کا پاس ہو کر نکلنا چاہیے بچوں نے بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے سٹاب میمبرز بہت اچھے ہیں کالیفائیڈ ہیں محنت کی ضرورت ہے یہ منشیات کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے پولیس نے مار مولا کے مولا گام کنزر میں ایک منشیات سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے نشاور مواد برامت کیا ہے ایک پولیس سرجمان نے تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں نشاور مواد رکھنے کی مصدق اطلاع پر کاربائی عمل میں راتے ہوئے پولیس نے ایس ڈی پی او ٹنگمگ امتیاز احمد کی نگرانی میں ایگزیکیٹیو مجیسٹریٹ کے امراہ غلام محمد تانترے والحبیب اللہ تانترے ساکین مولا گام کنزر کے گھر پر دھاوا کیا انہوں نے کہا کہ تلاشی دوران مسکرہ شخص کے گھر سے تیرہ کلو خشقش بھوسا جیسا مواد برامت کیا گیا پولیس ترجمان نے کہا کہ دوران غلام محمد تانترے نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی موقع پر ہی گرفتاری عمل ملائی کی انہوں نے کہا کہ سلسلے میں پولیس ٹیشن کنزر میں این ڈی پی ایس ایک کے تحت ایک مخدم آدرج کے تققات کا غاز کر دیا گیا جنوبی کشمیر کے زلے کلغام کے ہاورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوں کے درمیان شبان تصادم مارائی کی دوران ایک مخابی جنگجو مارا گیا کشمیر زون پولیس نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ کلغام تصادم مارائی کی دوران ایک مخابی جنگجو مارا گیا ٹوئٹ میں کہا گیا کہ محلوک جنگجو کی شناخت و تنظیمی وابستگی معلوم کی جا رہی ہے اور نے کہا کہ محلوک جنگجو کی تحبیل سے اسلاح گولہ بارود کلابہ قابل اعتراض مواد بھی برامت کیے گئے قبل ازی پولیس زلائے نے بتایا کہ کلغام کے ہاورہ علاقے میں تصادم شروع ہوا اور نے بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کام پر لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انکاؤنٹر کے دوران ایک پولیس آہلکار بھی زخمی ہوا امریکہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویس کی رسائی کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے لیے صدر جو بائیڈن کی تظامیہ نے بیالی سرب امریکی ڈالر سے زیادہ کا اعلان کیا ہے بائٹ ہاؤس کے ایک پولیس کے مطابق پچیسی لاکھ سے زیادہ گھر اور چھوٹے کاروبار اب بھی ایسے لاکھوں میں ہیں جہاں تیز رفتار انٹرنیٹ کا بنیادی دھانچہ رہی ہیں اور لاکھوں لوگ محدود یا غیر معتبر انٹرنیٹ آپشنز کے ساتھ جدو جہد کر رہے ہیں بائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ اعلان بائیڈن کے امریکہ میں سرمایہ کاری کے جنڈے کے حصے کے طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ امریکہ میں ہر شخص کو کفائیتی خابل بھروسہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہو انتظامیہ کی کوششوں کا حصہ ہے وائٹ ہاؤس نے ملک کی تاریخ میں انٹرنیٹ فنڈنگ کے سب سے بڑے اعلان کا موازنہ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے رورل الیکٹریفیکشن ایکٹ سے کیا جس نے 1930 کی دہائی میں امریکہ کے تقریبا ہر گھر اور کھیت تک برخی پہنچائی ریلیز میں کہا گیا کہ یہ رقم 2.7 کروڑ ڈالر سے لے کر 3.3 ارب ڈالر سے زیادہ تک ہے اس سے ہر ریاست کو کم از کم 10.7 کروڑ ملیں گے اس میں کہا گیا کہ 19 ریاستوں کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے ان میں الوباما کلیفورنیا جورجیا لوزیانا میشیگن میسوری نورت کیلولینا ٹیکساس ورجینیا واشنگ ٹاپ دس میں شامل ہیں وائٹ ہاؤز نے کہا کہ بائیڈن انتظامی کی جانب سے ان مختص اور دیگر سرمایہ کاری کے ساتھ تمام پچاس ریاستیں ڈی سی اور افخیتوں کے پاس 2030 تک ہر رہائشی اور چھوٹے کاروار کو خوابیل اعتماد روسی صدر بلاد میر پوتین نے وائگنر زرز جنگ جون سے کہا کہ روسی وزارت دفاع کے ساتھ کنٹریکٹ کرنے یا پھر مصطفی ہونے یا بیلاروس جانے کا قواہ ہے روسی انتظامیں خلاف روسی سیکیورٹی کمپنی وائگنر کے بانی یوگنی بریک جون کی بغاوت کے بعد پوتین نے ٹیلی ویزن چینل پر دوبارہ عبام سے خطاب کیا وائگنر کے اقدامات کے بعد لوگوں کی ایک جہتی اور حبل وطنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوتین نے کہا اس شہری ایک جہتی نے ظاہر کیا ہے کہ کسی بھی بلیک میلنگ شہری انتہاشار پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ واقعات کے آغاز سے ہی اُبھرنے والے خطرے کو بے اثر کرنے کے لیے تمام ضروری فیصلے فوری طور پر لیے گئے آئینی نظام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پوتین نے کہا کہ مسلح بغاوت کو ہر صورت میں دبائے جائے گا ہم جانتے ہیں کہ بیگنر گروپ کے جنگجوں اور کمانڈروں کی اکثریت بھی اپنے لوگوں اور ریاست کے وفادار روسی محیب بے وطن تھے پوتین نے کہا کہ ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ولاد میر پوتین نے یاد دلایا کہ واقعی کے آغاز سے ہی ان کی براہ راست ہدایت کے تحت خونریزی کو روکنے کے لیے اقدامات کیا گیا آخر میں سرخیاں ایک بار پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور آپس میں تفریخ پیدان کرنے کی تلقی ڈاکٹر شیخ حسین بیر عبدالعزیز الشیخ نے میدان عرفات میں دیا قدب حج ہندوستان کو انقلاب کی راہ پر گامزن کرنے تبدیلی ضروری آبی پالیسی کی تبدیلی سے بنے گا نیا بھار ماراشٹو کے شولہ پور میں جل سیام سے بیارس سربراہ کیسی آر کا خطاب تلنگانہ میں ملک کے سب سے بہلے ٹیکسٹائل پارک کا قیام ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا انکشاف وزیرا کے سی آر نے آر ٹی سی کو خسارے سے بچانے میں کی کامیابی حاصل ایم جی بی ایس میں خون کہتی ہے کیم کی افتتائی تخریب سے ریاستی وزیر عجی کمار کا خطاب سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کی تخرری کا عمل آخری مرحلے میں اٹھائیس پولیس ٹرننگ سینٹرز میں دی جائے گی تربیت ڈی جی پی مہیندر ایڈی نے آئی جی ترونجوشی کے ساتھ تربیت کے انتظامات کے لیے جائزہ دلگانا اور آنپردیش میں سبجیوں کی خیمتوں میں غیر معمولی اضافہ آب آدمی کا جینا ہوا محال ہر ایمیج کی خیمت فی کلو دو سو روپی ہے ٹاماٹر اور دیگر سبجیوں کی خیمتوں میں بھی ہوا اضافہ امریکہ میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویس کی رسائی کو بڑھانے کا منصوبہ بائیڈن نے بیالی سرب ڈالر کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پروگرام کا کیا ہے جان تلگانا ایکس پرس میں فلالتہ ہی مجھے اور مری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی